بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں قیسر ناس آج ہم گازر کا حلوہ بنا رہے ہیں میری ریسی بھی بہت ہی ایزی ہے اور آسانی سے بن جائے گی آپ اسی طرح فولو کیجئے گا سب سے پہلے ہم گازروں کو قدوکش کریں گے آپ چاہیں تو چوپر میں بھی اس کو چوب کر سکتے ہیں بلکہ چوپر کا طریقہ بہت ایزی ہے اور زیادہ گازروں کا حلوہ بھی آپ چوپر میں آسانی سے چوب کر سکتے ہیں بس گازروں کے پیس کریں چھوٹے چھوٹے اور انہیں چوپر میں ڈال کے چوب کر لیں بہت ہی ایسانی سے ساری گازریں چوب ہو جائیں گی اور آپ کا ٹائم بھی سیف ہوگا اور زیادہ میں بھی بلکل فرق نہیں آئے گا اور بہت ہی مزیدار حلوہ بنے گا دیکھیں کتنے آسانی سے ہماری ساری گازریں کرش ہو چکی ہیں اسی طرح سے ہمیں ساری گازروں کو چوپر میں چوب کر لینا ہے یا کردوکش کر لیں آپ جیسے آپ کی برزی ہو ایسے کر لیں لیکن چوپ کرنا بہت ایزی ہے اور ہسانی سے ہو جائے گا یہ میں نے دو کلو گازر لی ہیں دو کلو گازر میں نے ساری ایک بول میں ڈال دی ہیں ابھی اس میں کچھ نہیں ڈالنا سیف گازریں ڈال لی ہیں ابھی میں نے چورا بھی ہون نہیں کیا ہے ہاف کپ اس میں ملک ڈالیں گے اب ہم اسے لو ٹو میڈیم فلیم پر کور کر کے گازر گلنے تک پکانا ہے گازریں ہماری اچھی طرح سے گل چکی ہیں اب انہیں چلاتے لینا میکس کرنا ہے اور ان کا پانی سکھانا ہے اب ہم اس پہ ایک سو پچیس گرام چینی ڈالیں گے اور اچھی طرح سے میکس کریں گے اور کور کر کے چینی ڈیزولف ہونے تک پکائیں گے چینی گازروں میں اچھی طرح میکس ہو چکی ہے ہمیں یہ تمام پروسیزور ہلکی آنچ پہ ہی رکھنا ہے لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ ہی ہمیں اسے بھاکانا ہے اب میں اس میں ایک کپ گھی ڈالوں گی 1 ٹی سپونڈ الائچی پاورڈر ڈالیں گے اور اچھی طرح سے میکس کریں گے اور کور کر کے گھی سپریٹ ہونے تک پکائیں گے دیکھیں گھی آلک ہو چکا ہے اب ہم اس اچھی طرح سے بھونیں گے لیکن ہمیں لو اور میڈیم ہیٹ پہ ہی اسے بھوننا ہے زیادہ تیز آنچ پہ بھونیں گے تو ہمارے ہلوے کا کلر خراب ہو جائے گا کور کر کے دو منٹ تک اس کو بلکل لو ہیٹ پہ ہمیں اسے پکانا ہے پھر اسے دوبارہ سے اچھی طرح سے بھوننا ہے بلکل لو ہیٹ پہ ہی ہمیں اسے فرائے کرنا ہے اب اس میں ہم بادام ڈال لیں گے تھوڑے سے اس تے ڈال دیں گے آخرون ڈال دیں گے تھوڑے سے اب ہمیں میوے تھوڑے ہی ڈالنا ہے گارنش میں ہم زیادہ ڈالیں گے میوے مخروت ڈالنے کے بعد اسے میکس کر لیں گے اب ملک پاورڈ ڈالیں گے میں اسے ہاف کپ ملک پاورڈ ڈالوں گی اور میکس کر لیں گے اچھی طرح سے اب ہمیں نے اسے 200 گرام کھویا لیا ہے اس میں تھوڑا سا میں بھی ڈالوں گی اور باقی اوپر سے گارنش کریں گے ہم پھویا ڈال کے اچھی طرح سے میکس کریں گے ہمارے گاجر کا ہروا ریڈی ہے اب اسے سرویب گول پر سرف کر دیں گے میری میڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا میری ریسی پی کیسی لگی ہے کامنٹ باکس میں کامنٹ ضرور کیجئے گا موسیقی کستہ بادام اخرون رکھوئے سے گارنش کر دیں گے موسیقی 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 اللہ حافظ موسیقی